موسیقی موسیقی میرف چب مستمیم مهای گفتر محoleetsی موسیقی عشان طلب مجشات موسیقی موسیقی ت Wochenł موسیقی ماما تم یہاں کیا کر رہی ہو اپنے کمرے میں جاؤ ماما آپ کن جا رہی ہیں ہاں میں ضروری کام سے جا رہی ہیں ماما مجھے بھی لے کے چلے نا تم کیا کروگی جا کے میرے ساتھ ماما پلیز میں بوڑ ہو جاؤں گی مجھے لے کے چلے نا پلیز ماما کہا ہے نا میں نے اپنے کمرے میں جاؤ ماما آپ نے تو کہا تھا تیچر بھی آئیں گی ابھی تک تو تیچر بھی نہیں آئی ہے ہاں وہ کل آ جائیں گی ایک دن صبر کر لو پلیز ماما پلیز پلیز باتتہ میزی مت کرو آئندہ کبھی اس طرح بیہیو مت کرنا سابرا جی بیو جی موسکان کو کمرے میں لے کے جا اور اس کو کچھ کھلونے دو اور کمرہ لوگ کر دینا بہت دکتہ میز ہو گئی ہے بھائی کیا ضرورت تھی تمہیں اگرم سے تاریخ کے لیے ہاں کرنے کی رفاقت تم تو میری ہر بات میں کیڑے نکالتے ہوں کیا بچیوں کا بڑھاپا اسی دہلیز پر کرواؤں گے یہ سوچا ہے تم نے کہ کتنے پیسے خرچ ہوں گے اس میں کم سے کم چار پانچ لاکھ روپے لگیں گے دیکھو نا زیور ہے کھانا ہے اور خرچیں ہیں کتنے اخراجات ہیں آخر کہاں سے پورے ہوں گے یہ میرے ایکاؤنٹ میں تو زیادہ سے زیادہ ایک ڈیڑھ لاکھ روپے ہوں گے رفاقت وہ گھر بیج دو نا تین کمروں والا کمال کرتی ہو تم بھی گھر بیج دو ابھی بیچوں گا تو آنے پانے دام لگیں گے اس کے تو پھر کچھ نہ کچھ تو کر نہیں ہے نا ہاں کچھ نہ کچھ تو کر نہیں ہوگا مگر دیکھو میری ایک بیٹی نہیں ہے چار بیٹیاں اور ہیں اس کے علاوہ وہ دونوں کماتی ہیں کیا ان کا بوجھ بھی اب ہم پر لدے گا تم کیا امی امی لگی رہتی ہو ابو یہ کیا ہے بیٹا ابو یہ مینے اور شکیلہ نے بہتر ہزار روپے جمع کیے ہیں اور یہ یہ امی کا زیور یہ آپ رکھ لیں چل دیکھ لیا تم نے یہ ہے بوجھ ہلو ہلو ہیا بات کریوں اچھا تو پھر آ رہی ہو نا کر جی آ رہی ہوں لیکن مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے ہاں بولو سن رہی ہوں مجھے فوری طور پر پانچ لاک روپے کی ضرورت ہے پانچ لاک کیا کرو گی اتنے پیسوں کا تم وہ دراصل فاؤزی میڈم میری بہن کی شادی ہے پیسے کی ضرورت ہے اس لیے مگر اتنی بڑی رقم تم واپس کیسے کرو گی مجھے آپ کی آفر قبول ہے میں ڈراما کرنے کے لیے تیار ہوں محبت کا ڈراما زندگی کی بسات پر ہمیں کبھی کبھی پیاد عملنے پر بھی مجبور ہونا پڑتا ہے ہو گیا انتظام ہاں حال کا انتظام تو ہو گیا ہے مگر پیسے بہت لگا ہے بڑی مہنگائی ہو گئی ہے بھئی کتنے کا بکا وہ برہیلا کا زیور زیور نہیں بیچا میں نے کیا کیوں نہیں بیچا یہ زیور کو سمعال کر رکھو یہ ان کی ماں کا زیور ہے کیا کروں گی سنبھال کر میں رفاقت تم بیچ کے آ جاتے تو پیسے کام آ جاتے تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے گھٹو دیکھو اس زیور سے ان بچیوں کے خواب جڑے ہوئے ہیں اور خواب انمول ہوتے ہیں لیکن تم کہا سمجھو گی ان باتوں کو پتہ نہیں پتہ نہیں تم کیسی باتیں کر رہے ہو میں نے ان سے چھینہ نہیں ہے راہیلا نے خود لا کر مجھے دیا تھا زیور جو چھیننا تھا وہ تم نے چھین لیا پہلی اب کم از کم اس سے تھوڑے سے زیور پہ تو آنکھیں مہلی مت کرو تم اچھا تم مجھے خود بتا دو میں کیا کروں اس زیور کا اسے سمال کے رکھو جب وقت آئے گا تو کام آئے گا یہ زیور مجھے چلو تم یہ بتا دو کہ سارے پیسے کہاں سے آئیں گے کہاں سے انتظام ہوگا شادی کا اللہ بڑا مسبب الاسباب ہے وہ کوئی نہ کوئی سبب پیدا کر دے گا تم کیوں فکر کرتی ہو اللہ بڑا مسبب الاسباب ہے وہ سبب بنائے گا انسان کچھ نہ کرے تم کچھ نہ کرنا رفاقت بس رسی کو دوری کو اس پر ہی چھوڑے رکھنا کیا کروں تم ریاست بیک کو یہ کبھی پتا نہیں چلنے دوگی کہ یہ کام تم میرے لئے کر رہی ہو لیکن آپ یہ کرنا کیوں چاہ رہی ہیں سوال کوئی نہیں کروگی تم میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لئے پسندید کی دیکھی ہے اور یہ کام تمہارے لئے زیادہ مشکل نہیں ہوگا محبت کا کام مشکل ہی ہوتا ہے خاص طرح پر ایک لڑکی کے لئے جانتی ہوں اسی کام کے تمہیں پیسے دے رہی ہوں میں تو نقلی محبت کروں گے اگر انہیں فطری محبت ہوگی تو یہی تو میں چاہتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ وہ تمہاری محبت میں پاگل ہو جائے اور وہ ہو جائے گا کیونکہ اس کی فطرت میں ہے اسے ہر حسین لڑکی بہت اچھی لگتی ہے دیکھئے میں ایک میڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں اور آپ جانتی ہیں ہماری جیسے گھرانے میں زندگی سے زیادہ عزت کی اہمیت ہوتی ہے تم اس کی فکر مت کرو میں تمہاری عزت پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گی اور رہی بات ریاست بے کی دس رس سے بچنے کی تو یہ ہر بے ہر لڑکی جانتی ہے تمہیں بھی معلوم ہوگا کہ تم نے اسے کس حد تک جانے کی اجازت دینی ہے میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ وہ تمہارے عشق میں پاگل ہو جائے اور کھڑ کے کہہ دے کہ اسے میری نہیں تمہاری ضرورت ہے لیکن اس سے آپ کا کیا فائدہ غیر ضروری سوال ہے یہ سابرا سابرا جی بی بی جی مسکان کو لے کر رہا ہوں جی اچھا بھی بی جی تیچر تیچر آپ آگئی میں آپ کو اچھے دنوں سے مس کر رہی تھی آئی نہیں اب میں آگئی ہوں نا اب میں آپ کے پاس ہی روں گی ریلی سچ مممہ ہاں چلو بجو ہم بجو آپ نے امی کی زیور آت بھی زیور بنتا اسی لیے ہے کہ برے وقت پر کام آ جائے لیکن بجو وہ تو امی کی زیور آتھ تھے ان کی نشانی تھی ہمارے پاس ان سے ہمارے یادیں وہ بستا دیں یادیں دل میں ہوتی ہیں بگلی دھات کے ٹکڑوں سے وابستہ یادوں کی مہک ان کی چمک دمک ختم ہونے پر مان پڑ جاتی ہے اور امی تو ہمارے دل میں زندہ ہے لیکن بجو ان کو یاد کرنے کے لیے ہمیں ان دھات کے ٹکڑوں کی ضرورت نہیں ہے سائیوہ باچی کی شادی کے لیے ہم کی خوشیوں کے لیے ہم کیا کیا سہرے ہیں بجو کیا وہ اس سب کے لیے مستحق ہیں کسی کی مدد اس لیے نہیں کرتے کہ وہ اس کا مستحق ہے یا نہیں بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس کا برا وقت ڈال جائے بجو آپ نے اپنی محبت ہی نہیں اپنی دولت بھی قربان کر دی ہے خاش کے سائیوہ باچی کو آپ کی ان قربانیوں کا حساس ہو جائے چھو زیادہ سوچا نہ کرو ہم؟ باکواس ہے کیا باکواس ہے یہ کون ہیں تم لوگ مائے گاڑ کیا گاڑی چاہیے تم لوگوں کو موبائل چاہیے کیا چاہیے کیا چاہیے چل گاڑی میں بیٹھ چل چل گاڑی چاہیے موسیقی 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 بڑا ذہین ہے تو سب یاد رکھتا ہے آپ کے ساتھ رہتے ہیں تو جب ادھا ذہین ہونا پڑتا ہے ہلو جی باس ہاں ہاں کام ہو گیا ارے ایسا سفید رنگ پڑ گیا تھا اس کا کہا کہ مت پوچھے ہاں ٹھیک ہے باس ٹھیک ہے بھائی آج کا کام تو ہو گیا اب کچھ موج مستی ہو جائے تھا آ جاؤ آتی جاؤ بلکل سیدھا سیدھا نہیں نہیں بلکل سیدھا دیکھو ٹیچر تو وہاں کھڑی ہے وہ اس والے صوفے کے پاس دیکھ لو یہ کھڑی ٹیچر پکڑ کے دکھاؤ مجھے جلدی سے پکڑ گیا چیٹنگ چیٹنگ نہیں کرتے چیٹنگ تو کئی بھی نہیں کرتے مانگو کھیل میں کھو مانا آم اس لیے کہ کھیل میں چیٹنگ کرنے میں کبھی کبھی بہت مزا آتا ہے اس لیے چیٹنگ کیے نہیں چلے ٹی وی دیکھنا ہے نہیں ٹی وی دیکھنا کوئی اچھے چیز تھوڑی ہے ہمارے کلاس کے سٹوڈنٹ ٹی وی بھی دیکھتے ہیں اور ٹی وی ٹی چلا کے فلم بھی دیکھتے ہیں تو گندی بات ہے آپ نے اپنے تمام فرنڈز کو سمجھا رہا ہے کہ ٹی وی ٹی دیکھنا مووی دیکھنا ایکسر ٹائمز آئے کرنا غلط بات ہوتی ہمیں کام کرتے ہم اکڑ بکڑ کھلتے ٹھیک ہے پھر دیکھیں کون چور بنے گا اکڑ بکڑ بمبے بو اسی نبھے پورے سو سو میں لگا دھاگا چور نکل کے بھاکا ہمیں کاس دیکھیں میں چور بن گیا چور بن گیا اوی بنچ گئی چور کر پرو گی اکڑ بکڑ بمبے بو اسی نبھے پورے سو سو میں لگا دھاگا چور نکل کے بھاگا چور بن گے چور بن گے چور بن گے ارے ام میں اس میں ڈالوں گی نمک ام میں اس میں ڈالوں گی مرچے اور پھر تم دیکھ رہا میری خوابوں میں جو آئے آکے مجھے چھڑ جائے اسے کہوں کبھی سامنے تو آئے میری خوابوں میں جو آئے تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نہیں تو بس آپ کی شادی ہے اسی لیے میری شادی کی تمہیں کب سے خوشی ہونے لگی تم تو اس رہیلا کی بہن بن گئی ہو اسی کے کمرے میں من لاتی پرتی ہو آپ کو بڑا لگتا ہے تو اور کیا اچھا لگنا چاہیے مجھے میں بھی تمہاری طرح ناچوں گاؤں خوشیاں مناؤں اور اس کے کمرے میں جانا بند کرو تو مجھے بالکل پسند نہیں ہے تاچو بھے وہ تو آپ کے لیے اتنا کچھ کر رہی ہے اور آپ کچھ نہیں کیا ہے اس نے ہمارے لیے وہ دونوں مل کرنا اس گھر میں اپنی جگہ پکی کرنے کی کوشش کر رہی ہیں سب کے دل جیتنے کی کوشش کر رہی ہیں اچھی طرح جانتی ہوں ایسی چلاک لڑکیوں کو میں کھتا فرک ہے ہم میں آپ ٹھیک کہہ رہی ہو بہت فرک ہے آپ میں اور ان میں بہت فرک ہے موسیقا آپ بہت شن experient موسیقا آپ اس سے چنچ پر آپ 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 لوگ گیٹ پہ رہے ہیں آپ لوگ گیٹ پہ رہے ہیں ہوگے اس پلوٹ کا کیا ہوا جس کو خالی کرانے کے لئے تم نے جگو دادا کو بہت بڑی رقم دی تھی ہاں وہ ہاں وہ بہت وہ بہت جلد ہو جائے گا اور ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے وہ اچھا خیر بیٹا یہ یہ پیسے تم رکھ لو کیوں تمہارے پاس محفوظ رہیں گے نا بیٹا اب تمام اقلاجات تم کرو گے اور عیسی صاحب کتاب بھی تمہیں لکھو رانی بیٹی راج کرے